انیٹمی ہم پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے ہومن سکیلٹن کہنے کہ یہ مطلب ہے کہ انسان میں ہمارا جو سٹرکچر ہے نا ٹھیک ہے اس میں جو بونز ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کیسے ترتیب پائی گئی ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ہومن سکیلٹن کہتے ہیں کہ آپ کے مطلب فرض کے اگر ہم ہیڈ کی بات کریں سار کی بات کریں تو کون سی بون ہے آپ کے ہاتھ میں کون سی بون ہے ان سارے کے سارے جو سٹرکچرز ہیں نا ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہومن سکیلٹن کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو فارمیسی ٹیکنیشن کی انیٹمی کا کورس ہے اس کے مطابق آپ کا کوئی زیادہ اس کے میں ڈیٹیل نہیں ہے صرف ایک بوڈی سٹرکچرز کے نام بتایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم اگر اس کی میں آپ کو ساتھ میں ایک تصویر پر ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے کہ یہ آپ کی فلانی بون ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کر دیتا ہوں کہ جس طرح اگر ہم ہیڈ کی بات کریں ٹھیک ہے تو ہیڈ کے ہم اس کو سکل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک ہیڈ پارٹ ہوتا ہے دوسرا آپ کا فیس ہوتا ہے فیس پہ کافی ساری بونز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ آپ کی یہ دیکھو گے تو آپ سب سے پہلے یہ کرینیم ہے ٹھیک ہے یہ مینڈیبل ہے آپ کا یہ جبڑا ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے کی طرف آ جائیں تو یہ کلیویکل بون ہے جسے ہم کولر بون بھی کہتے ہیں بیوٹی بون بھی کہتے ہیں اگر ہم ہاتھ کی بات کریں تو یہ ہیومرس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فور آرم کی بات کریں تو یہاں دو بون ہوتی ہیں ایک ریڈیس ہوتی ہے ایک علنا ہوتی ہے اس کے بعد ہماری ریسٹ میں آٹھ کارپل ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر پانچ میٹا کارپل ہوتے ہیں ہاتھ میں اور پھر چودہ فلنجیز ہوتے ہیں اور اگر ہم ابڈومن مطلب یہ دھڑ کی بات کریں تو آپ کی ریبز آ جاتی ہیں اسٹرنم آ جاتی ہے پیچھے آپ کی سپائن پڑی ہوئی ہے نیچے چلے جائیں تو پھر آپ کی پیلوک بون پڑی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے لور لن کی طرف چلے جائیں تو آپ کو وہی فیمر بلے گی اس کے نیچے ٹیبیا اس کے ساتھ فیبولا بون ملے گی پھر پاؤں میں چلے جائیں تو آپ کو وہی آٹھ تارسل ملیں گے پھر میٹا ٹارسل ملیں گے اور فلنجیز ملیں گے یہ ایک جرنل سا اوورویو ہے کس کا آپ کا ہومن سکیلٹن کا